نمسکار اور آپ دیکھ رہے ہیں پلپل ایجیل پلاک ماملہ بہت لال ورا نہیں ہوئے پیش سنوائی سے پہلے پرماننٹ ایکسپشن مانگی 31 مائی کو ہوگی سنوائی پلپل پنچکلے سے ویشیس ریپورٹ نیشنل حیرار کی صحیحوگی ایسوسییشن جنرل لیمٹیڈ اے جے ایل کمپنی کو پلاٹ آبنٹن ماملے میں بودھوار کو ویشیس سی بی آئی عدالت میں سنوائی ہوئی پورو سی ایم بھوپندر سنگھ خودڑا کوٹ میں پیش ہوئے لیکن موتی لال ورا نہیں پہنچے سنوائی کی دوران سی بی آئی دوارہ بچاؤ پکس کو دستاویزوں پر جو انہوں نے مانگے تھے اس پر بچاؤ پکس کے وکیل ایس پی ایس نیت پرمار نے کہا کہ وہ دستاویزوں کی جانج کریں گے وہیں بچاؤ پکس دوارہ ماملے میں آروپی موتی لال ورا کے عمر اور میڈیکل کارنوں کے چلتے پروانینٹ ایکسیپشن مانگی گئی جس کے لیے یاکچی کا لگائی گئی ہے اس پر اکتیس مائی کو سی بی آئی کورٹ اپنا فیصلہ سنائے گی اور ماملے میں اگلی سنوائی اسی دن ہوگی سی بی آئی کی چارٹ سیٹ کورٹ میں پیش ہونے کے بعد ایڈی نے پلاٹ آٹیچ رکھ کر رکھا ہے ایڈی ل کانگریش نیتاؤں اور گاندھی پریبار کے نیانترڑن والی کمپنی ہے اسے جس سمیں پلاٹ ری الوٹ کیا گیا اس سمیں ہڈڈا سی ام ہونے کے ساتھ ساتھ ہریانہ سہری وکاس پرادی کرن ہڈڈا کے چیئر بین بھی تھے اور میشٹر ورا ایڈی ل کے چیئر بین رہے ہیں آخر پورا ماملہ کیا ہے تو آپ کو بتا دے کی چوہیس اگسٹ انیس سو بی آسی کو پنچکولہ سیکٹر چھے میں تین ہزار تین سو ساٹھ ورگ میٹر کا پلاٹ نمبر سی سترہ تتکالین سیم چودری بھجنلال کے چودری بھجنلال نے سویم اے جیل کو الوٹ کیا حالانکہ کمپنی نے دس سال تک کنسٹرکشن نہیں کیا تو تیس اکٹوبر انیس سو بانڈ میں کو ہڈڈا نے الوٹمنٹ رد کر پلاٹ پر واپس کب جالے لیا لیکن پھر ہٹھائیس اگسٹ دو ہزار پانچ کو تکالین سیم ہڈڈا نے افسروں کے ماننا کرنے کے باوجود اے جیل کو انیس سو بی آسی میں مول در پر ہی پلاٹ الارٹ کرنے کی فائل پر سائن کر دیئے تو یہ تھا پورا ماملہ اب اس ماملے میں اکتیس مئی کو سنوائی ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں پلپل کی ویسیس ریپورٹ